عمر بن سعید انہیں روک لیا یکم محرم کو امام آئے سات محرم تا روکا گیا سات محرم کو پانی بند کر دیا جانور پانی پیتے تھے گھوڑے پیتے تھے کتے پیتے تھے لیکن مصطفیٰ کے گھرانے کو پانی پینے کی اجازت تین دن تک پانی بند رہا نو محرم کو عمر بن سعید نے اور لوگ بلائے شمر ایک بڑا سخت آدمی تھا سنگ دل بدبخت جس نے حضرت علی عسگر کے گلے پر وہ اور لشکر لے کے آیا رات کو کہنے لگا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کہ بس بڑا ہو گیا یہ نو دس محرم کی درمیانی رات یہاں آپ جنگ کریں گے یہاں آپ بیعت کریں گے دو ہی باتیں امام حسین اندر گئے سیدہ زینب سے مشورہ کیا باہر آئے فرمایا بات وہی ہے جو پہلے دن والی ہے بھائی بچے ساتھ ہو سہرا کا علاقہ ہو تبتی ہوئی رہے تو اتنے کٹھن اور سخت علاق چاروں جانب موت ہی موت دور دور تک اپنوں کا نام و نشان کوئی نہیں اور اکیلے فیصلہ کرنے والے امام حسین باقی سارے بچے ہیں یا عورتیں سارے بڑے اکیلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا بھائی بیعت تو میں نہیں کرتا باقی جو تمہارا پروگرام ہے شمر اور ابن سعید کہنے لگے پھر جنگ کے لئے تیار ہو جائیں کیا انداز ہے امام حسین کا فرمانے لگے کل جنگ کروں گا مجھے پتا تو ہے جنگ کا نتیجہ کیا نکلنا ہے ایک رات مجھے دے دو تاکہ میں کھل کے اپنے رب کی عبادت تو کرلوں حسین نے جانا ہے مجھے پتا ہے کل ڈیزرٹ بہتر اور بائی سزار کا کیا موقع ایک رات مجھے دو میں مالک سے راز نیاز تو کروں میں گویا اس سے پوچھوں تو سہی کہ مالک میرے والک بھی شہید ہیں بھائی بھی شہید ہیں نانا کو بھی دکھوں میں دیکھا ہے تو اب میری باری ہے تو مالک میں حضر ہوں مجھے موقع تو دو اس لیے کہ میرے نانا نے بدر میں بھی ساری رات عبادت کیتی صبح مجھے موقع دو اور دنیا کا اصول ہے جب کوئی موقع مانگتا ہے تو دیا جاتا ہے یہ دونوں کہنے لگے کوئی موقع نہیں حور بن یزید پیچھے سے بولا کہنے لگا نہیں بتمیزی نہ کرو حسین کو موقع دو تمہیں دینا پڑے گا موقع دیا حور بن یزید نے پھر منت کی کہا حضور آپ میرے بانی کرے مان جائیں فرمایا ماننے والا کھاتا کوئی نہیں فرمایا ماننے والا کھاتا بولیے ماننے والا کھاتا یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی ضمیر کا سودا اب تو عام ہو گیا بزار لگتے ہیں ریٹ لگتے اپنی اپنی چاہتوں پہ لوگوں نے اپنے اپنے انداز سجائے ہوئے کوئی آدمی بس اچھے طریقے سے نام لے لے تو بس ہم اس کے پیشے چل جاتے ہیں اب تو عام ہو گیا یہ معاملہ امام حسین نے فرمایا ہوئی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں ہے ساری رات عبادت میں گزری ریاضت میں گزری تحجت کا وقت ہوا تو گھر والوں کو بلایا فرمایا دیکھنا تمہاری سی کی آواز نہ باہر آئے خبردار سی کی آواز نہ اور امام زین العبدین سے فرمایا تو بیمار ہے تو جہاد نہیں کرے گا لیکن خیال رکھنا پیچھے اور بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں ہماری بیمیاں کسی کے گھر میت ہو جائے تو چار دن بخار نہیں اترتا امام علی مقام نے سیدہ زینب سے فرمایا تو بڑی ہے میری بہن ہے پیچھے سارے بچے ہیں جوان ہیں ان کے حوصلے تیری ذمہ داری ہیں صبح جنگ کا طبل بجنے لگا فجر کی نماز پڑی سورت چڑھا دس محرم کا دن جمعہ کا وقت جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے ریت پر سجدے کیے لمبے سجدے لمبی نماز سورت شمس کی آیات دوسری رکت میں پڑی تو سارا کربلا گھونجنے لگا کیا انداز تکلم تھا امام علی مقام کا نماز مکمل ہوئی تو حور بن یزید عمر بن سعد اور شیمر سے کہنے لگے واقعی حسین سے لڑو گے پتہ نہیں کون ہے تم نے نہیں پڑا تمہاری آنکھیں باندھیں تمہیں نہیں پتا حکومت نظر آ رہی ہے حور بن یزید کہنے لگے پھر میرا بھی فیصلہ سنو مجھے حکومت نہیں چاہیے مجھے جنت چاہیے حکومت نہیں چاہیے امام حسین کی پہلی فتح دیکھیں حور بن یزید ایڑی لگا کے نہ یزید کے لشکر سے نکل کے امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا اور پہلا شخص جس نے امام حسین کو روکا امام حسین کے نام پر پہلا فر بھی اسی شخص نے کٹایا ہے لیکن یزید کی قبر پر لانت بھی کوئی نہیں برساتا اس کا محل تھا بہت بڑا لیکن جب لوگ کربلا میں امام حسین کو سلام کرنے جاتے ہیں تو قدموں میں حور بن یزید کا مظاہر بھی بنا ہوا ہے اس کو بھی سلامی دی جاتی ہے اور اب ہم اکیلہ حور بن یزید نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں حور بن یزید رضی اللہ تعالی اب ہم اتنی تعظیم کرتے ہیں اس حور کی جنابے امام حسین کو میدان میں کھڑا کیا گیا جہاد کا تبل بجا پہلے خدام آئے اور سن لو آج وہ پتہ نہیں بزاری سے لوگ چڑھ گئے اسٹیجوں پہ بزاری سے نہ چیرے پہ داڑی ہے نہ سر پہ کپڑا ہے بزاری لوگ ہیں بھاگ رہے ہیں بازو چڑھائے ہوئے ہیں بٹن کولے ہوئے ہیں تماشا بنا دیا سننے والوں کا بھی اللہ یافظ ہے وہ سٹیج پہ یہ اہلِ بیعت کی شان بیان کرتا ہے بھاگ کے ادھر جاتا ہے یہ کوئی طریقہ ہے سننے والوں کا بھی عجیب انداز ہے ہر بندے کو سننے بیٹھ جاتے ہیں دین محذب ہے تہذیب والا ہے دلائل رکھتا ہے دین وقار رکھتا ہے ایسے لوگ اب دین بیان کریں گے حضرت اسی کی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں صبح جب جہاد کا وقت آیا پتہ کون کون تھے کربلا میں امام حسین کے ساتھ امام حسین کے چار بھائی تھے کربلا میں کتنے بول کے بتائیں حضرت علی کے چار بیٹے عباس بن علی جن کو حضرت عباس کہا جاتا ہے نا علمدار یہ حضرت علی کی دوسری زوجہ میں سے عباس بن علی بھی تھے اور ابو بکر بن علی بھی تھے عمر بن علی بھی تھے عثمان بن یہ حضرت علی کے بچوں کے نام ہیں یہ آپ کے شہزادے امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے ان کا نام ذرف اس لیے نہیں لیا جاتا کہ ان کا نام خلافہ سلاسہ کے نام پہ حضرت علی نے اپنے یاروں کے نام پہ رکھا ہے تو تم نے کربلا کے میدان سے خارج کر دیا یہ تینوں شہزادے حضرت جناب سیدنا امام حسین کے ساتھ تھے یہ بھی شہید ہوئے حضرت جناب زینب امام حسین کی سگی بہن ہیں ان کے دو بچے تھے اون و محمد جب امام حسین میدان میں جانے لگے تو جناب زینب بچوں سے کہنے لگی نا پہلے بھائی نہیں جائے گا پہلے بھانجے جائیں گے دو بچے شہید ہوئے حضرت قاسم بن حسن امام حسن کے بیٹے تھے وہ جب میدان میں جانے لگے تو امام حسین نے کہا نہیں بھلٹونی جائے گا تو میرے بھائی کی نشانی ہے میں جاؤں گا تو حضرت قاسم بن حسن نے ایک تعویز کھول کے دیا کہا اببا جی میرے والد نے کہا تھا جب بڑی مشکل آ جائے تو تعویز کھول کے دیکھنا تو آج بڑی مشکل آئی ہے تو میں نے تعویز کھولا ہے تو یہ دیکھیں کیا لکھا ہے یہ تو رکا ہے تعویز ہے ہی نہیں جب کھول کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا قاسم اگر حسین پہ کوئی کڑا وقت آ جائے تو بیٹھا کے آگے آگے رہنا اگر کڑا وقت میرے بھائی پہ کبھی آ جائے نہ دیکھنا اس کے آگے آگے چلنا اسے حسن کی کمی نہ محسوس ہو پانیا جائے ساکنی کوئی جے بیچ خار نہ ہوئے سیدنا امام حسین پہلی دفعہ کربلا میں اس وقت روئے جب یہ رکا آپ نے دیکھا تو فرما ہے ٹھیک ہے اگر حسن کی یہ وسیعت ہے تو میں نے زندگی میں اگر ان کی ہر بات مانی ہے اب بھی مانوں گا تمہیں اجازت ہے جناب قاسم بن حسن سولہ سال کا جوان جب میدان میں نکلے تو ہائے ہائے پتہ نہیں کہاں سے آگئی ہے امام قاسم بن حسن جب میدان میں نکلے تو تبری سے لے کر علامہ ابو لسنات صاحب سب کو پڑھ کے تو دیکھو تین دن کی پیاس ہے شدید آزمائش ہے دو کھیں تکلیفیں ہیں پھر بھی پہلی دفعہ جب میدان میں گئے ہیں واپس آئے ہیں انیس لوگوں کو قتل کر کے واپس آئے ہیں انیس لوگوں کو ایک بار میں کھل رہے تھے ایسے ہی تماشا بنا دی ہے مظلوم تھے وہ تو رو رہے تھے ہر مقرر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو بار بار کہا ہے پانی مل جائے پانی آ جائے ترس گئے خدا کا خوف کرو یہ دلیر لوگ تھے ان کی باتیں آج بھی پڑھ کے دلیری پیدا ہوتی ہے دلیری پیدا ہوتی ہے دلیری سناؤ قصہ خیبر کو تمامی اپنے بچوں کو علی کی داستان سن کے دلوں سے ڈر نکلتا ہے علی کی داستان سن کے دلوں سے یہ جو بچے ڈر ہیں نا وہ ہو ہو چمگادر آگئی کاکروچ آگیا یہ خوف نکل جائے گا اگر حضرت قاسم بن حسن کی بات سنیں گے